دیش کے پدھان منتری نے نا صرف اپنا وقت خراب کیا بلکہ دیش کی تمام جنتہ جو ان کو بڑا تی وی پر دیکھ رہی تھی کہ کچھ بہت بولیں گے انہوں نے سب کا وقت خراب کیا ہے دیش کے پدھان منتری نے آج اپنی ویکسینیشن پالیسی میں یوٹرن لینا پڑا اس لیے لینا پڑا کیونکہ سپریم کورٹ نے ان پر یہ ابزرویشن کیا کہ موڈی سرکار کی ویکسینیشن پالیسی آر بیٹری ہے ڈسکرمنیٹری ہے تو سپریم کورٹ کو جواب دینے سے پہلے سپردھان منتری دیش صاحب میں آ کر سپریم کورٹ کے ابزرویشن کے روشنی میں اپنے ویکسینیشن پالیسی کو ان کو یوٹرن لینا پڑا سب سے اہم بات ہم پردھان منتری دیش کو نہیں بتائے پائے کہ دیش میں ویکسین کا شارٹ ایج کیوں آئے پردھان منتری کی سرکار خود سپریم کورٹ کو نو میں کو ایفیڈیوٹ میں بتاتی ہے کہ جولائی کے ختم ہونے تک سیرم سالے چھے کورو ویکسین پروڈیوز کرے گا بھارت بائیٹرک ساڑھے پانچ کرے اور سپوٹنک ایک کورو بیس لاکھ تو ان تینوں کو ملا لیجیے وہ تیرہ کروڑ بیس لاکھ کے خریب ہوں گے جولائی میں جو فرنٹ لائن سٹاف ہے جس میں ڈاکٹرز ہیں کوویڈ واریئرز ہیں اور پیٹھالیس سال کے عمر کے لوگوں ہیں تیس کورڑ ہیں ان کو تیس کورڑ ویکسین کا حال آئیں گے جولائی میں جب آپ پھرٹین پائنٹ ٹو کروڑ بھی پروڈیوز کر رہے ہیں اور اس فرنٹ لائن سٹاف پہ جس کا بھارت منتری نے اپنے آپ کو مبارک بات دے دی وہا اپنے آپ کی خود کر لی اس میں سے دس پرسنڈ لوگوں کو ویکسین لگا ہے تو دیش کے پردان منتری ویکسینیشن پالیسی میں دیش کو سچ نہیں بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کے ابزرویشن کے بعد ان کو حالت مجبوری میں آ کر یہ ڈیسیشن لینا پڑا اور پردان منتری ہم کو یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ پچیس پرسنٹ پرائیٹ ہاسپیٹلز کو کیوں روک رہے ہیں پردان منتریز وی آئی پی کلچر کے عادی ہو چکے ہیں کیا ایک غریب کو لائن میں کھڑا رہنا پڑے گا اور جو دولت مند جو پرائیٹ ہاسپیلز جا کے لے لے گا چودہ سو روپے پندرہ سو روپے دے کر تو یہ سوالات ہیں جس کا جواب دیش امید کر رہا تھا کہ پردان منتری دیں گے پردان منتریز کا کوئی جواب نہیں دی اور وقت کر آپ کیا سب کا